حضرات آپ کے جذبے اور آپ کی حضرت سے والہانہ عقیدت اور محبت سلام کہ آپ اول شب یہاں آئے اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں جو مومنین گئے ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں دور دور سے آنے والے مومنین ہوتے ہیں کاروبار زندگی ہیں تو انہیں بھی دیکھنا رہتا ہے حضرت ان کا دامن بھی بھر دیں اور آپ سب کا دامن بھر دیں مولا چونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے آپ کی خدمت کی جائے میں انشاءاللہ دھائی سے تین منٹ یا چار منٹ کے اندر بات تمام کروں گا پھر کسی موقع پہ حاضری ہوئی تو آپ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آج آپ اس لیے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ آپ نے آج اس بی بی کی سیرت پہ عمل کیا ہے جو سب سے پہلے اس فرش پہ آتی ہے اور سب سے آخر میں یہاں سے جاتا ہے ایک مطلع چونکہ اب خواس ہی بچے ہیں تو بی بی جزا دیں ابھی آپ نے عرص کیا ہے دھائی چھتی تین منٹ چھار منٹ میں یہ تو آپ نے اپنی طرف سکتا ہے ابھی ہمارے بھائی محمد میاں صاحب نے عالم دین ہے ماشاءاللہ انہوں نے نعرہ لگایا آپ نے کتنی آسانی سے کہا یا علی کہ سلام ہو حضرت پر مگر یہ نام ہے کیا ہمیں جو اتنی آسانی سے یہ نام لینے کیا ہے کی اجازت دے دی گئی ہے یہ نام ہے کیا ایک مطلع پڑھتا ہوں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا مطلع تو ممکن ہے کہ آپ کو اجاد رہ جائے ملاحظہ کریں مولانو جائے جناب احترامِ اسم واجب ہے احترامِ اسم واجب ہے خیرد سے کام لو احترامِ اسم واجب ہے خیرد سے کام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام ہو احترامِ اسم واجب ہے خیرد سے کام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو دلِ بلال پاس شائر آز ہو جائے دلِ بلال پاس شائر آز ہو جائے پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی مارفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی مارفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے میرے خدا مجھے بس اتنی مارفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے ایک مطلع ایک شیر اب تک صرف میں نے شیعہ کالیج میں پڑھا ہے ایک مطلع ایک شیر نظر کرتا ہوں شاید کوئی بات ہو محسوس فرمائیے گا فاتحانہ پھر طرح دیکھے گا نوجوان مجھ سے قریب ہوں فاتحانہ فاتحانہ بس یہ جملہ اگر میں کہوں زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے میری لیکن میں آپ کی حوصلہ افضائی اگر کروں بھی تو یہ آپ کا حق ہے حالانکہ آقا کے چاہنے والوں کی حوصلہ افضائی میں کیا کروں گا ابھی جیسا کہ ہمیں عرشی صاحب نے حدیث سنائی کہ دو عظیم زوات مقدسہ تشریف فرما ہیں حوصلہ بڑھانے کے لیے لیکن پوری رات جاگنے کے بعد انسان ایسا لگتا ہے جیسے ہفتے بھر کا مریض ہو ڈاکٹروں کا کہنا ہے یہ ایک رات کی جاگ ایک ہفتے کی بیماری کے برابر ہے آپ کہیں اور جاکے رات بھر جاگئے دیکھئے چہروں کی کیا قیفیت ہوتی ہے مگر آپ کو قسم دے کے کہہ رہا ہوں ابھی آئینے میں جا کے اپنی اپنی صورت دیکھئے گا جیسے جیسے دن چڑھا ہے صورت چڑھا ہے ایسے ہی ایسے چہرے گلاب ہوتے جا رہے ہیں یہ تازگی کون دے رہا ہے چودہ سو سال کے بعد جب چاہنے والوں کے چہروں کی یہ تازگی ہے رات بھر کی محنت اور جاگنے کے بعد تو پھر انصار حسین صبح آشورہ جب اٹھے ہوں گے میدان کے لیے تو ان کے چہروں کی کیا تازگی رہی ہوں گے اب یہ ایک مطلع ایک شیر نظر کرتا ہوں ملعظہ فرمائیے گا خاص طور سے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے ارشی بھائی کشی صاحب تمام مومنی اور نماز ہو جائے فاتحانہ فاتحانہ وہ شہن شاہ وغا لائے گا فاتحانہ وہ شہن شاہ وغا لائے گا آبرو تشنا دہانی کی بچا لائے گا آبرو تشنا دہانی کی بچا لائے گا ہمیں ترہ دیکھئے ایک آہو کے سیوا کچھ بھی نہیں نہرے فراد میں نے مصرہ پڑھا ہے آئے 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 آبرو تشنا دہانی ہیرن آہو آبرو تشنا دہانی کی بچا لائے گا ایک آہو کے سیوا کچھ بھی نہیں نہرے فراد شیرِ حیدر اسے پنجے میں اٹھا لائے ایک آہو کے سوا کچھ بھی نہیں نحرِ پراد شیرِ حیدر اسے پنجے میں شیرِ حیدر اسے پنجے میں اٹھا لائے گا شیرِ حیدر اسے پنجے میں اٹھا لائے گا مطلع نظر ہے ملاحظہ فرمائیے گا شہرِ حیدر اسے پنجے میں پنجے میں اٹھا لائے گا خاص طور سے مطلع سنیے گا نظر کرتا ہوں غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا غمِ شہ کی اجازت سے مصرہ نظر کرنے جا رہا ہوں اہلِ دل اہلِ دل تشریف فرمائیں اگر کوئی بات ہو تو ضرور میرا ساتھ دیجئے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے ملانہ ابن عباس صاحب شہر سنیے میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا عرشی صاحب حدودِ زندگی میں دیکھئے حدودِ زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی حدودِ زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا ہائے 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 حدودِ زندگی میں اللہ اکبر یا بھائیوں سے بزارش کروں گا کہ اگر اتر سامنے تشریف لے آئے تو ایک دو تین منٹ اور پڑھ دوں گا حدودِ زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر شیئر نظر کرنے جا رہا ہوں حضرت کا پرچم اٹھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اوپر مسئیبتیں اور افتاد آتی ہیں قیبیت کیا ہوتی ہے سنیے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا ہائے اچانک گر پڑا ہوں اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں آلم دے دو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں آلم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں آلم دے دو میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا ارے مسلمہ اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا مسلمہ دل کا اندھا ہے وگر نہ کربلا تجھ کو مسلمہ دل کا اندھا ہے وگر نہ کربلا تجھ کو اگر کافر بھی پڑھ لے گا اور سے ایمان لائے گا مسلمہ دل کا اندھا ہے جس سے میل کھاتا ہے اسی کے کام آئے گا تو اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر خدا حسین کا واسطہ نہ تو چھے نظر کرنے جا رہا ہوں میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو مٹھائے گا اکنار اکنار حیدری حسینیت 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 یزیدیت 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 اکنار حیدری اکنار سلوات ماشاءاللہ مختیں بہت کم کہتا ہوں مگر ہو گیا ہے خاص طور سے سنیے گا غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دوں میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا تو بلال کازمی دریا زمانے کو ڈیب ہوتا ہے بلال کازمی دریا زمانے کو ڈیب ہوتا ہے مگر عباس کے چلوں میں دریا ڈوب جائے گا بلال کازمی دریا زمانے کو ڈیب ہوتا ہے مگر عباس کے چلوں میں دریا عباس کے چلوں میں دریا بلال کازمی دریا موسیقی موسیقی دونوں ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری لگائیں آپ اگر نارے حیدری 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 ابھی کسالے دھننے پڑھا جی اچانک گر پڑھا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا ایک شیر اور پڑھے دیتا ہوں قدردان ہیں اس لیے پڑھے دیتا ہوں ایک شیر اور پڑھے دیتا ہوں دیکھئے گا میری طرف حسینی قافلے میں یہ میرے وجود سے زیادہ نازک شیر ہے حسینی قافلے میں سلام حسینی قافلے میں گر علی اسغر نہیں ہوں گے حسینی قافلے میں گر علی اسغر نہیں ہوں گے سرِ مہدہ خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب اگر آپ کے اندر اتنی طاقت بچی ہو کہ میں پانچ منٹ اور خدمت کر سکوں آپ کی تو میں جنابِ قاسم کی جنگ کے دو چار بند ہوں مگر جنگ کا ایک منظر نامہ ہوتا ہے حضرت توفیق میں یہ ہمارے خمر بھائی سال بھر فون کرتے رہتے ہیں اس محفل کے لئے اور مجھے ان سے یہ آپ سے کیوں محبت ہے وہ بھی میں مولا کی دیار میں بتا دوں میں ایک مللس پڑھنے آیا تھا غالباً یہیں پہ اسی بارگاہ میں مللس پڑھا تھا میں اس سے ایک دن پہلے بہت خطرناک زلزلہ آ چکا تھا اور یہاں جب مللس ہو رہی تھی میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور ماشاءاللہ مومنین اچھے خاصے تھے یہاں پر اور زلزلے کی رفتار میں اس وقت نہیں بتا سکتا مگر ایسا تھا کہ ممبر باقاعدہ ہچکولے لے رہا تھا اور ستون جو تھے ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ باقاعدہ اپنی جگہ سے متحرک ہیں شدید زلزلہ تھا ظاہر ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ جب آئے تو آدمی سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ جان بچائے مگر جس کی انگڑائی زلزلہ ہو اس کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو اٹھ کے گئے لیکن یہ ہمیں قمر صاحب اٹھ کے کڑے ہوئے اور انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا تو تراب بھی ابو تراب کے القاب جانتی ہے اور تھوڑی دیر تک یہ نعرہ لگاتے رہے اور اس کے بعد میں بھی ممبر پہ رہا اور مومنین بھی فرش پہ رہے نعرہ لگتا رہا اور سب کے سب محفوظ رہے زلزلہ حضرت کے چاہنے والوں کو سلامی دیتا ہوا رخصت ہو گیا تو میں بھی اس منظر کے بعد سے میری یہ کوشش تھی کہ میں کم سے کم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اسی بنیاد پر مجھے ان سے محبت ہے میں یہ چار پانچ بن نظر کرتا ہوں اور آپ سے قطن میں یہ گزارش نہیں کر سکتا کہ سنئے گا غور سے سنئے گا آپ کا اس وقت بیٹے رہنا یہ ہمارے لئے دلیل محبت ہے جس کے ہم اہل نہیں ہیں پھر بھی حضرت میدان میں ہے فوجوں کو دیکھا فوجوں کا پھیلاؤ دیکھا اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا سنو تم تو اس قابل ہونی کہ تم بتا سکو کہ تم کون ہو اس لئے اس لئے کہ یہ بتانے کے لئے کہ کون ہو باپ کا نام جاننا بھی ضروری ہے دادا کا نام جاننا بھی ضروری ہے تم اتفاق سے دونوں ناموں سے انجان ہو لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں اور اس لئے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں میں اس گھرانے کا ہوں جس کے قدموں کی چاپ کو زمین مکہ پہ چانتی ہے ان لو حرم جانتے ہیں میں تو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ تم کل کو یہ نہ کہہ سکو ہم دھوکے میں تھے ہمیں کیا معلوم تھا کون ہے سامنے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ ہیں تو ہم بھاگ جاتے تو ہم دھوکہ دے کے تم پر وار نہیں کرنا چاہتے ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی بھاگتے ہوں کا پیچھا نہیں کیا بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ اس لئے دعروف کروارے پہچان لو سنو سارا مجمع سن رہا ہے حضرت فرماتے سنو قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آتھی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ گیر ہوں تنوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں چوتھے مصرے سے بیت تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں اور اس سینے میں دل ہائے فاتح بدرو ہنین کا اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی ہوں سنوار اللہ احمر بیٹا حسن کا ہوں بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی سپاہی بزرگ بھی سنیں نوجوان بھی سنیں بی بی کی کنیزیں بھی سنیں اور بچوں کو لوریوں میں حضرت کا عشق سکھائیں اور کٹیوں میں پلائیں سینے میں دل ہے فاتح بدرو ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا حضرت ملون نے کہا کہ میں اس بچے سے لڑ لینی جاؤں گا میری توہین ہے بچے صحیح یہ کہا حضرت بولے فرمایا سن زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین زہرہ و مصطفیہ و علی و واہ عجیب ہےش یہ نام تو وہ ہیں کہ ہم مر کے بھی قبر میں بولیں گے یہ سارے نام مرنے کے بعد ہم قبر میں اٹھ کے بیٹھیں گے اور یہ سارے نام لیں گے ابھی تو صرف تھکن ہے زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائن سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زائن خداسکری و مہدی ادین جان مچر قائل حضرت نے فرمایا تو کہہ رہا ہے بچے سے لڑنا توہین سلم کون حضرت نے چودہ نام گنوائے زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زائن خداسکری و مہدی ادین جان مچر قائل ارے اول سے تابس ساکین خزرہ کا آئینہ اول سے تابس ساکین خزرہ کا آئینہ ہم تیر میں برس میں چودہ کا آئینہ اللہ اللہ ہم تیر میں برس میں ہیں اور پڑھیں دو تین بند ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کائنہ میرا دل میرا دل بھی لگنے لگا پڑھنے میں بی بی آپ سب کو توفیق دیں کہ آپ نے ہمیں اتنی دیر تک شریک سواب کیا اس میں ہم آپ سب کو اپنا حصہ دار قرار دیتے ہیں ہاں ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کائنہ چودہ کائنہ چودہ کائنہ فرماتے ہیں ہائے شہرے دیکھئے ادھر دیکھئے جب دشمن سامنے ہو بہادر کے سامنے دشمن ہو تو منظر کیا ہوگا حضرت فرماتے ہیں یہ حیثیت تمہاری اب آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں یا شہر کے رہنے والے ہیں بحث اس سے نہیں ہے مولا کی محبت نہ شہری ہے نہ دیاتی ہے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا مولا کی محبت تو خیمہِ دل کی طہارت دیکھ کے آتی ہے مگر بعض مناظر آپ گاؤں میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حضرت دیکھ کے کہتے ہیں واہ کمال ہے شہرِ خدا کے شہر کہاں اور کہاں غزال چوکڑی بھرنے والے شہرِ خدا کے شہر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال ارے شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال اب یہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے ارز کر دوں قطراتِ انفیال کیا ہے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ تاکہ کہیں اور یہ لفظ آئے تو مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے قطراتِ انفیال یا عرقِ انفیال کسی بڑے گناہ کے بعد جو ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قطراتِ انفیال اب سنیے گا شہرِ خدا کے شہر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال ارے کوسر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال کوسر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال قہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں ہائے 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 قہتے نصب کے پھل ہیں یہ شیری سمر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں یہ کس پیڑ کے پھل ہیں تاریخ بھی نہیں جانتی تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں یہ کہہ کے حضرت ایک مرتبہ بپھرے اور ڈپٹ کے بولے سنو یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم حضرت مڑ کے دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں حضرت جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر بغا کے شرارے ہوئے ہو تم ارے بزمِ حدیبیا مے بھی ہارے ہوئے ہو تم بازمِ حدیبیا میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو مار اب کہہ چکے ہیں مارے ہوئے ہو بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم تو موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم موسا ہیں مولانا موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالی کے حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے ہم مالکِ حیات ہیں ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کھلو پھر فرماتے ہیں کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی خلام کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی خلام بدشکلو بدنصیبو بدتوارو کچھرام بدنسلو بدقیماشو بدانجامو بدکلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئی ہیں بدشکلو بدنصیبو بدتوارو کچھرام بدنصلو بدقیماشو بدانجامو بدکلام سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے بس تین بند زحمت تمام باقی پھر کبھی چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے حضرت لجر رجس پڑھتے پڑھتے تلوار کی بھی تعریف کرتے رہے وہ پھر کبھی اب یہ ایک پہرا ہے تین بند نظر کرتا ہوں خدا حسین کا واسطہ دیکھے حضرت کی بارگاہ میں ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے گا کہ ہم ان کے ذکر کے مخلص رہے اور ہمیں ویسا بنا لیں جو خود انہیں قبول ہو این سعادت بزور بازو نیس میرے بس میں یہ نہیں ہے ویسا بلنا جیسا انہیں پسند ہو وہ توفیق دیں اور وہ احسان کریں جب ہی یہ ممکن ہے بند نظر کرتا ہوں حضرت گفتگو کر رہے ہیں امان نامے کی شمر ملون نے جناب عباس کو جو بلایا تھا چھوٹے بچے بھی سنیں شب عاشور تو یہی تو کہا تھا کہ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑی گستاخی ہے مولا عباس سے امان نامے کی بات کرنا ایسے ہے جیسے کوئی پیدائشی متشاعر کسی استاش شاعر سے کہے چچا کہیں پھسیے گا تو بتائیے گا کہہ دیں گے یا کوئی گونگا یا کوئی گونگا کسی خطیب سے کہے کہ میاں بولا کرو تو ایسے بولا کرو تو یہ بالکل وہی ہے گستاخیہ یہ ہے جناب قاسم نے ایک مرتبہ دیکھا فرمایا ایک بات تو بتاؤ ہائے ہائے حسین فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ کل شب کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم ہمت کے آسمان سے کیا کہہ رہے تھے تم غیرت کی اس چٹان سے کیا کہہ رہے تھے تم ارے اپنی نجس زبان سے چا کہہ رہے تھے تم رنجش ہے ابن فاتح بدرو ہنین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے تم چلے جاؤ اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے فوجے کسیر دیکھ کے اطرا رہے ہو تم مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں اس مصرے کے لئے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے داچ چاہیے فوجے کسیر دیکھ کے اطرا رہے ہو تم ارے ہندہ کی لئے میں بدرو احد گا رہے ہو تم ہندہ کی لئے میں بدرو احد گا رہے ہو تم بغزے ابو تراب میں بزرگ زبان کا مصرہ سنے ہائے پوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہوتم ہندہ کی لہمیں بدروہت کا رہے ہوتم بغضے ابو تراب میں بل کھا رہے ہوتم ارے خاموش ہیں تو موپہ چڑھے آ رہے ہوتا ہائے ہائے خاموش ہیں تو موپہ نوجوانوں تیار موپہ چڑھے آ رہے ہوتم یاد رکھنا ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان ہائے دار ہائے دار ہائے دار ہائے دار گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری دو بند یہ ابھی تک شاید ہندوستان میں یہ پورا پڑھی نہیں سکا میں اس لیے کہ اس کے لیے بلکل ہمیں بھی تازہ دم ہونا چاہیے اور مجمع کو بھی تازہ دم ہونا چاہیے یہ کم سے کم تین قسطوں میں پڑھا جا سکتا ہے یہ ابھی رجس کا مرحلہ ہے جنگ پھر انشاءاللہ کبھی جب شہزادی میرا نام اس بارگاہ میں لکھے تو حاضر خدمتیں سنیے گا اب یہ میں اپنے وجود سے بڑا بند پیش کرنے جا رہا ہوں میری حیثیت سے بڑا بند ہے یہ وہ توفیق نہ دیں تو ایک نصرہ موضوع نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں خاموش ہیں تو موپت چڑھے آ رہے ہو تم ٹکڑوں میں بڑھ دیں گے لبوں کی کمان کو گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو کیا کہتے ہو اپنی تو بس لڑائی ہے تم جاؤ اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے سنو ایک بات تو بتاؤ کیوں غرق ہو عدابت دلدل سوار میں کیوں غرق ہو عدابت دلدل سوار میں کیسی خلش چھپی ہے دلے کینہ دار میں کیسی خلش چھپی ہے دلے کینہ دار میں مصرہ پڑھ رہا ہوں پھر اس پہ داد چاہتا ہوں ارے رووے 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 بتانے بزم سقیفہ کے پیار میں اوفو واہ 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 کیسی خلش چھپی ہے دلے کینہ دار میں رووے بتانے بزم سقیفہ کے پیار میں ہزیان بک رہے ہو جنو کے بخار میں آئے ہائے 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 ہزیان کہتے ہو اپنی تو بس لڑائی ہے تم جاؤ حضرت حسین سے ہزیان بک رہے ہو جنو کے بخار میں نوجوانہ تیار جنو کے بخار میں ارے غربت میں دامانے شہ زیشان چھوڑ دیں غربت میں دامانے شہ زیشان چھوڑ دیں اور سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں سوروں سے سوروں سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں کہتے ہو اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے جیسے ہی شیر نے اس لہجے میں بات کی لشکر کھسکا جیسے ہی لشکر کھسکا شیر نے گھوڑے کو ایڑا گائی گھوڑے کو ہوا کے دوش پہ ڈالا اور پھر فرمایا آیا ہے شیر رن میں غزالوں رکو رکو واہ واہ سبحان اللہ نوجوانوں ساری طاقت سمیٹ لیں آیا ہے شیر رن میں غزالوں رکو رکو جاتے کہاں ہو برجیوں والوں رکو رکو بیعت کے انقبوت کے جالوں رکو رکو بیعت کے انقبوت کے جالوں رکو رکو ارے بنتے جمل کی گود کے پالو ہائے 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 کہتے ہو اپنی تم جاؤ اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو چاہتے کماؤں پر چیو فالو رکو رکو بنتے جمل کی گویت کے انکبوت کے جالو رکو رکو بنتے جمل کی گوت کے پالو ارے رکو 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 تھانی ہے تم نے جنگ شہ مشرقین سے تھانی ہے تم نے جنگ شہ مشرقین سے ارے ہم سے بچو گے جب تو لڑو گے حسین ہم سے بچو گے حیدار 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 جی جندہ باز جندہ باز نرحیدار نرحیدار حیدار ہیدار حیدار 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 آیا شہر رنوے خیفالوں رکو رکو جاتے کہاں ہو برچیوں میں ہو رکو رکو بیق کے انکبوت کے جالو ہائے 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 رکو رکو بنتے جمل کی گوت کے پالو رکو رکو تھانی ہے تم نے جنگ شہر مشرقہ ہم سے بچو گے جب تو لڑو گے حسین سے بھائی کی فرمائشیں ایک بند تلوار کی تاریخوں بھی سن لیے بس گفتو کرتے کرتے ایک مرتا تلوار پر نظر گئی بہادر ہیں مرد مہدان ہیں مرضی چلی گئی تلوار پر نظر تلوار کو دیکھا پھر بھاگتے وہ کو دیکھا کہا سنو یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہاں 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 یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار مصرہ پڑھلا ہوں ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار اسغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار اسغر کی پیروی میں اسغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار ارے یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذلفقہ یہ تیغ وہ ہے بی بی جدادیں آپ کو یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار اسغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے سہیلی ہے ذلفقہ شامیوں 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 یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذلفقہ رہی آدھ رکھنا میدہ میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے شامیوں شامیوں میدہ میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے اور شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے آئے 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 نعرہ حیدری ایک بند صرف ایک بند اب میں آپ کے خدمت میں توفتن ارز کرنا چاہتا ہوں شامی کباب ہو تو یہ کھاتی ہے کھاتی ہے شوق سے اب اس نے کیا کہا تھا بچے سے لڑنا میری توہین ہے بیٹوں کو بھیجنے لگا آخر کو ہاں آخر کو حضرت نے کہا کہ تو ہی اپنی کلائیوں کا زور کیوں نہیں آزمہ لیتا نکل نکل اسے کہتے ہیں کہیں بھی انسان سرنگوں میں چھپ جائے موت اپنا شکار گھونڈ لیتی ہے کہ نکل ہم منظر کے آئے دیکھئے گا مہتر وہ پیکرین نفاق وہ فوق اللہ لعنت کرے وہ پیکرین نفاق وہ ازرق وہ فیل مست اپنی اجل کا کرتا ہوا خود ہی بندو بست بیٹوں کے داغ اٹھا کے جو آیا لگا کے جست اچھل کے آیا بیٹوں کے داغ اٹھا کے جو آیا لگا کے جست آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست قاسم یاد رہے ہر حال میں لئین کی گردن مروڑنا ہر حال میں لئین کی گردن مروڑنا ارے یہ منکر غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا یہ منکر غدیر ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہِ حیدری حال میں لئین کی گردن مروڑنا ہر حال میں لئین کی گردن مروڑنا ہر حال میں لئین کی گردن